بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج ہم آپ کو رسول پاکی پیدائش کا بیان کریں گے آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ حمل میں آئیں تو مجھے خواب میں یہ خوش خبری دی جاتی ہر روز ایک نبی میرے خواب میں آتے اور مجھ کو مبارک بات دیتے اور کہتے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس عمد کے رسول کی ماں ہیں جب وہ پیدا ہوں تو یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر ایک حسد کرنے والوں کی برائی سے اور اس کا نام محمد رکھنا اور جب آپ حمل میں آئیں تو میں نے ایک روشنی دیکھی اس میں مجھے شہر بسرے کے اور ملک شام کے محل نظر آئیں اور جب آپ میرے پیٹ سے جدا ہوئیں تو آپ کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی اور بہت سی عجیب عجیب باتیں آپ کی پیدائش کے وقت دیکھنے میں آئیں جیسے قصرہ کے محل میں زلزلے کا آنا اور اس کے چودہ برجوں کا گر جانا اور دریائے تبریہ کا سوک جانا اور ملک فارس کی آگ کا بج جانا جو ایک ہزار سال سے دہک رہی تھی ان عجیب و غریب باتوں کے دیکھنے میں یہ دکھانا تھا کہ فارس اور ملک شام کی باشاہت ختم ہونے والی ہے کفر مٹے گا اور دین اسلام روشن ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکہ میں آیا ہوا تھا اور بارہ ربی الاول پیر کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس یہودی نے کہا اے قریشی لوگو کیا تمہارے ہیں آج صبح کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں یہودی نے کہا معلوم کرو خدا کی قسم آج قریشی لوگوں میں اس آخری زمانے کا نبی پیدا ہوا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان کمر پر ایک ابرا ہوا نشان ہے وہ مہر نبوت ہے لوگوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے وہ یہودی لوگوں کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے آپ کو اس کے سامنے رکھ دیا جب اس کی نظر مہر نبوت پہ پڑی تو وہ غم کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا پھر ہوش میں آنے کے بعد کہا کہ اب یعقوب کی اللہ سے نبوت ختم ہو گئی ہے اے قراشی لوگوں خدا کی قسم یہ لڑکا تم پر ایسا قبضہ کرے گا کہ مشرق اور مغرب تک تمام روئے زمین پر مشہور ہو جائے گا اور اسی کے نام کا ڈنکہ بجے گا آپ کی دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ میں بنی ساتھ کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں اپنے گاؤں تائف سے مکہ کو چلی قہد پڑا ہوا تھا کھانی پینے کی بڑی تنگی تھی میری گودھ میں میرا ایک بچہ تھا دودھ کی کمی سے رات بھر روتا رہا ہماری اوٹنی کا دودھ بھی سوک گیا تھا دارا گوش یعنی کھچر جیسے جانور پر سوار تھی وہ کمزوری کی وجہ سے ان عورتوں کے جانوروں سے پیچھے رہ گیا بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچیں اور ہم سب عورتیں گھروں میں بچوں کی تلاش میں پھرنے لگی ان عورتوں نے آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا کیونکہ زیادہ انعام ملنے کی امید نہیں تھی میں نے اپنے شہر سے کہا کہ قریشی خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے میں تو اسی کو لاتی ہوں شہر نے کہا بہتر ہے شاید اللہ سبحانہ وتعالی اسی سے ہمیں برکت دے پھر میں آپ کو لے کر اپنی جگہ آئیں اور آپ کو دودھ پلانے لگی آپ کی برکت سے میری شادیوں میں اتنا دودھ آیا کہ آپ نے اور میرے بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر پی لیا اور دونوں آرام سے سو گئیں اور میرے شہر نے اوٹنی کو دیکھا تو وہ بھی دور سے بھری ہوئی پائی اور دودھ نکال کر ہم نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا اور ساری رات آرام سے سوئیں میرے شہر نے کہا کہ حلیمہ تم تو بڑی برکت والا بچہ لے آئی ہو میں نے کہا مجھ کو برکت ہی کی امید ہے پھر ہم کافلے کے ساتھ مکہ سے چلیں اور میں اسی کمزور جانور پر سوار ہوئیں وہ اتنا تیز چلا کہ سب کی سواریوں سے آگے نکل گیا کافلے کی عورتوں نے حسد میں آ کر کہا اے حلیمہ آہستہ چلو یہ جانور تو وہی ہے جس پر تو آئی تھی میں نے کہا ہاں وہی ہے وہ بولی کہ اس میں تو کوئی عجیب بھید ہے پھر ہم آرام کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئیں قہد کی وجہ سے گھانس وغیرہ جانوروں کو نہیں ملتا تھا مگر میری بکریاں پیٹ اور دودھ سے بھری ہوئی تھی اور دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے خالی نظر آ رہی تھی یہ حالت دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنی بکریاں میری بکریوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دی مگر وہ پھر بھی دودھ سے خالی اور پیٹ سے بھوکی رہتی اور میری بکریاں دودھ سے بھری آتی کیونکہ جڑنی کی جگہ کیا رکھا تھا وہ تو برکت ہی تھی سبحان اللہ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہم ہر طرح کی برکتیں دیکھتے یہاں تک کہ آپ دو سال کے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھوڑا دیا لیکن آپ کا بہنہ اور بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا آپ دو برس کی عمر میں اوروں سے بڑے معلوم ہونے لگیں پھر میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئیں آپ کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل نہ مانا کہ آپ کو خود سے جڑا کروں اس لیے آپ کی والدہ سے کہہ کر آپ کو دوبارہ اپنے پاس لے آئیں بی بی حلیمہ آپ کو دون نہیں جانے دیا کرتی تھی ایک دفعہ بے خبری میں بی بی حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ تو پہر کے وقت جنگل میں بکریوں کی طرف چلے گئیں انہوں نے آپ کو تلاش کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ پایا تو ان سے کہنے لگیں کہ تم ایسی گرمی میں ان کو یہاں کہاں لیے پھڑتی ہو اس نے کہا امی جان اس میرے بھائی کو دھوپر گرمی نہیں لگتی یہ تو یہاں تک ایک بادل کے سائے میں آئے ہیں میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سائے کیے ہوا تھا جب یہ رک جاتے تو وہ بھی رک جاتا تھا اور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا تھا حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ اس تھوڑی سی عمرے میں بھی بڑے پاک و صاف رہتے ایسا انصاف والے تھے کہ میرا دودھ دہینی طرف کا پیتے اور بائی طرف کا دودھ اپنے دودھ شری کی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے پرشتے آپ کو جھولا جھولائے کرتے حضرت حلیمہ کو آپ کے خسن و جمال سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ بڑے پیار سے آپ کو لوریاں سناتی تھی نکھا ہے ایک دفعہ حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ بکلیاں چرانے گئے کہ اچانک وہ گھبرائے ہوئے ان کے پاس آئیں اور کہا امی جان جلدی چلو میرے قریشی بھائی کو سفید کپڑے والے آدمی نے پکڑ لیا ہے اور وہ ان کا پیڑ چیٹ ڈال رہے ہیں میں انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میابیوی یہ خبر سن کر بھاگیں اور بہت جلدی وہاں پہنچیں ہم نے دیکھا کہ آپ اکیلے کھڑے ہیں اور خوف سے چہرہ مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے کیوں حیران ہو فرمایا اتنی بات یاد ہے کہ دو آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھیں میرے پاس آئیں انہوں نے مجھ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا میرا پیٹ چیر کر اس میں سے کچھ تلاش کر کے نکالا معلوم نہیں کیا تھا پھر آپ کو ہم گھر لے آئیں میرے شہر نے کہا کہ اس بچے کو جن کا اثر ہو گیا ہے بہتر یہ ہے کہ اب ان کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑا ہو میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں انہوں نے کہا تم ان کو رکھنا چاہتی تھی اتنی جلدی کیوں لے آئی ہو میں نے جو حال گزراتت سب کہہ دیا انہوں نے کہا اے حلیمہ کیا تم کو اس پر شیطان کا اثر کا خیال ہے میں نے کہا ہاں وہ بولی ہرگز نہیں اے حلیمہ خدا کی قسم شیطان کا ان پر اثر ہو بھی نہیں سکتا میرے بیٹے کی بڑی شان ہے خیر اب یہی بہتر ہے کہ اب یہ میرے پاس رہے دیکھا ہے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بارہ سال کی عمر میں تجارت کیلئے ملک شام میں چلے گئے راہ میں ایک پادری کا گرجہ آیا ابو طالب اس گرجہ کے نزدیک ٹھہر گئے حضور کو پادری نے دیکھا تو آپ میں نبوت کے نشان پائیں اور سب کافلے والوں کی اس میں دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے اس نے کہا یہ میرا بھتیجہ ہے اور یدیم ہے پادری نے کہا کہ یہ تو نبی ہونے والا ہے اور تمام جہانوں کا سردار ہے یہودی اور عیسائی لوگ اس کے سخت دشمن ہیں تر یہ ہے کہ تم ان کو آگے نہ لے جاؤ ابو طالب نے اپنا مال اسی جگہ فروخت کر دیا اور بہت سنفہ حاصل کر کے لوٹ آئیں لکھا ہے کہ جب آپ بڑے ہو گئے تو گھر کے باہر نہ جاتیں اور لڑکوں کا کھیل تماشا دیکھتیں مکر ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوتیں یہ بات آپ سب کو جانی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنی مرتبہ چیرا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فرشتوں نے پہلے دفعہ پیدائش کے وقت چیرا دوسری دفعہ کا واقعہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بیان کیا اور تیسری دفعہ دس برس کی عمر میں چیرا گیا چوتھی دفعہ میراج کی رات میں چیرا گیا اور قلب مبارک کو دھویا گیا حضرت مولانا شاہ عبداللہ عزیز رحمت اللہ علیہ دہلوی نے یہ حکمت لکھی ہے کہ پہلی دفعہ چیر کر دھونے میں یہ حکمت تھی کہ جو باتیں کھیل تماشوں کی بچوں میں ہوتی ہیں وہ آپ میں نہ رہی دوسری دفعہ یہ حکمت تھی کہ جوانی کے تقاضی سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر سکیں دوسری دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ کا دل وحی کا بوجھ اٹھا سکے چوتھی دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ کے دل میں آسمان پر جانے کی اور وہاں کے جہان کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو سکے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل پر نئے ہو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر سبسکرائب کر کے لیے اللہ حافظ